موسیقی موسیقی درنے کا مقصد پینک کرنا بالکل نہیں ہے درنے کا مقصد یہاں پہ آوائیڈ کرنا ہے چونکہ جب آپ آوائیڈ کریں گے تو پھر آپ بہتر صورتحال میں آ جائیں گے پھر آپ کو ہو گئی نہیں ہے لڑنے کی صورتحال دوسرے نمبر پہ آتی ہے ہمارے جو جسم کا ایک نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیلٹ انڈ میکانیزم رکھا ہے جس کو ہم فلائٹ اور فائٹ ریسپانس کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے اس میں فلائٹ ریسپانس کو ہی دیکھنا ہے کہ ہمیں اس جگہ جانے سے آوائیڈ کرنا ہے جہاں پہ ہمیں جونکہ ایک ایسا دشمن ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ جتنی اس میں احتیاط کریں گے ظاہر ہے اس سے بچیں گے اور اس طرح کی اگر آپ اس کو بوزدلی سمجھتے ہیں تو یہ بوزدلی پلیز اس کو مت سمجھئے اس میں کوئی سٹیگما انوال نہیں ہے یہ ایمبریسمنٹ نہیں ہے یہ احتیاط ہے پھر اس کے بعد ہم نے لڑنا ہے جب ہم کہتے ہیں تو لڑائی سے مراد ظاہر ہے یہ بندوق تلوار یا توب سے تو ہم نے نہیں لڑنا ہے لڑائی سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے جب اس سے خدا نہ خواستہ جب ہمیں گھر میں بیٹھنا پڑ جائے یا کسی کو مبتلا ہو جائے تو اس میں جو میڈیکل کے حساب سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے جو بیولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے ہم نے وہ لینی ہے اور جو سماجی ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ہم نے لینی ہے اور جو نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی لینی ہے اب سماجی اور جو بیولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے ڈاکٹری کرتا ہے اور باقی جو سماجی یا نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہے اس کی بھی جب ضرورت پڑے تو ہم ایکسپالٹ کے بعد جا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ پہلے ہمیں چند چیزوں پر غور کریں گے اگر ہم اس چیزوں پر عمل کریں گے تو شاید ہمیں اس کی ضرورتی پیش نہ آئے لیکن تین چار چیزیں ہیں جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جب یہ لمبے عرصے کے لیے یہاں پہ بیٹھنا ہے گھروں میں بیٹھنا ہے ہو سکتا ہے کہ لمبے عرصے کے لیے بیٹھنا پڑ جائے تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں اللہ کے طرف سے موقع بھی مل رہا ہو کہ ہمیں اپنے اوپر ورک کرنے کا ٹائم مل رہا ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا ٹائم مل رہا ہے وہ چیزیں جن میں ہمیں کمی تھی شاید ہمیں اس طرح کا بھی موقع مل رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر اس کمی کو دور کر سکیں تین چار چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو ضرور دیکھنا پڑے گا پہلی جو چیز جب بھی کوئی انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو جو پہلی زندگی ہے وہ کسی ویلیو سسٹم کے طاعتی گزارتا ہے وہ ویلیو سسٹم مذہب ہے وہ ویلیو سسٹم ہمسائیگی ہے وہ ویلیو سسٹم ہمارے جو خاندان ہے فیملی ہے اب ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے بھرپور ٹائم مل رہا ہو سکتا ہے کہ جو میری طرح کے جو جو رفکائے کار یا کچھ اور لوگ جو اپنے کاموں میں کاروبار میں بہت زیادہ مصروف رہے ہوں شاید اپنا ٹائم نہ نکال پائے ہوں تو شاید یہ اب ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے کہ اب آپ اپنے ویلیوز کو پیورٹی دیتے ہوئے جن چیز کو آپ اہم سمجھتے ہیں اور جو چیز ہماری سماجیات کے لیے اہم ہے جیسے مذہب ہے روحانیات ہے فیملی ہے اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے اپنی ویلیوز کے طاعتی زندگی بسر کرنی ہے دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے ہر انسان کا کچھ نہ کچھ پیشنز ہوتے ہیں پیشنز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں وہ جب وہ اس کو کرتا ہے تو وہ اس کو انجائے کرتا ہے اس میں اس کو لطف آتا ہے یا اس کو لیئر ایکٹیویٹیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیئر ایکٹیویٹیز میں جانا کے لیے پلیز مت شرمائیں مت گبرائیں اس کے لیے کوئی آپ گیلٹ فیل نہ کریں یہ آپ کا حق ہے جن چیز میں آپ کو لطف محسوس ہوتا ہے وہ آپ ضرور کریں اس میں میوزک ہو سکتی ہے اس میں پڑھنا ہو سکتا ہے اس میں ریڈنگ ہو سکتی ہے اس میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہو سکتا ہے مناسب طریقے سے جس میں افضان سید کی حصول کے مطابق اس میں جو آپ کے مشاغل جو آپ کے سے رہ گئے تھے اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان کو آپ پورا ٹائم دیں اپنے مشاغل کو پورا کریں اب زندگی سے لطف بھی لیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اس میں کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسری چیز ہوتی ہے کہ کچھ گولز ہوتے ہیں ہار انسان کے جو شاید بعض وقت کی کمی کی وجہ سے کہ جو آپ کے زندگی میں ہوتے ہیں کرنے ہوں اور جس میں کرنے کے لئے سرف وقت کی کمی ہوتی ہے بعض تو مالی اسباب ہوتے ہیں چلنے کر مالی اسباب پورے نہیں ہو سکتے یا میٹریل اسباب پورے نہیں ہو سکتے تو کچھوں اسباب ایسے ہوتے ہیں جو صرف وقت کی کمی کی وجہ سی مثال کے دور پر کہ جی اب آپ نے کوئی گول سیٹ کرنے ہیں زندگی میں جو پہلے آپ نے نہیں کیے تھے کچھ سیکھنا ہے آپ نے کوئی لینگویج سیکھنی ہے کوئی زندگی کے اور معاملات سیکھنے ہیں گھر کے معاملات سیکھنے ہیں گارڈننگ سیکھنی ہیں چھوٹی موٹی کوکنگ سیکھنی ہیں یا کوئی آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی میں نے قرآن پاک کا ترجمہ میں نے سیکھنا ہے یا اس کو پڑھنا ہے ترجمہ کے ساتھ تو اپنے گول سیٹ کیجئے اس میں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا کہ جو ٹائم ہے اس کو پاس کرنے میں آپ کو مدد ملے گی اور آپ کو سلف سٹسفیکشن کا احساس ہوگا اور سب سے آخر میں جو اہم بات ہے وہ اپنی حیبٹس کے حوالے سے ہے حیبٹس سے مراد یہ ہے کہ کسی طرح کا بھی ایکسٹریم رویہ نقصان دے ہو سکتا ہے بہت زیادہ آرام یا بہت زیادہ کام دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں ہم نے ایک مددل رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور اپنی آدات کو اس کے حساب سے مناسب سونا ہے مناسب کھانا پینا ہے اور مناسب ایکسرسائز کرنی ہے اور اپنے اس مددل طریقے سے اپنی یہ جو وقت ہے جب تک کہ ہم اس کے اوپر اورکم نہیں کر لیتے اس کے اوپر پورا کرنا ہے اور جب یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ بات تو اپنے ان جو مصبت اپنے آدات و اتوار اپنا ہے اس کو کانٹیو بھی رکھنا ہے بہت شکریہ